مجیل پٹیٹیز بھی ساتھ ساتھ پہلے شروع ہوا تھا میں نے علاج بھی کیا دو دفعہ پی سی آر نگٹو بھی آیا پھر دوبارہ پازیٹیو گیا ابھی تقریباً میرا ہر دفعہ جو نے الٹرسون بلکل کلیر آ دے اس مہینے پہلے جو میں نے الٹرسون کی تھی تو اس میں پی ٹی لیور بھی آیا پی ٹی لیور کی ساتھ ساتھ تقریباً یہ تین چار مہینے گئے کہ پائلز بھی شروع ہوئے تینکیو آپ نے ہیپیٹائیڈس بھی کے بارے میں سوال پوچھا ہے دیکھیں میں پہلے بھی کسی کا ہیپیٹائیڈس بھی کے بارے میں جواب دے رہا تھا کہ ہیپیٹائیڈس بھی جو ہے وہ اردیکیٹ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ جس کو جڑ سے آپ ختم کر دیتی ہیں وہ بھی ایسی دوائیاں نہیں ہیں کہ آپ اس کو جڑ سے ختم کر سکیں دوائیوں سے آپ ہیپیٹائیڈس کا وائرس نیگیٹیو رکھ سکتے ہیں وہ آپ نے پہلے نیگیٹیو کیا پھر پوزیٹیو کیا میرا خیال ہے کہ آپ اپنے جو قریب کوئی گیسٹو انٹرالوجیسٹ ہیں ان کو دکھائیں اگر آپ کا لیٹیسٹ پی سی آر پوزیٹیو ہے تو یا تو آپ کو دوائی بدلنے کی ضرورت ہے تو پی سی آر کو نیگیٹیو رہنا چاہیے یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے اگر اوال اور آپ کا لیور ابھی نورمل ہے تو اس کو نورمل رکھنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ کا ہیپیٹائیڈس بی نیگیٹیو رہے تو اس کے لیے دوائی آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ لیں اگر پہلے والی دوائی کھا رہے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہی تو میں بھی دوسری دوائی شروع کرنی پڑے دوسری چیز اب اس نے آپ نے ہیپیٹائیڈس بی کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور کو بھی ایڈ کر دیا ہے دیکھیں اب یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں ہیپیٹائیڈس بی لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اور فیٹی لیور بھی ایک سٹیج پہ آکے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے تو اگر ہیپیٹائیڈس بی یا فیٹی لیور علیدہ علیدہ مریضوں میں ہو تو تقریب ان پندرہ ایک سال لگتے ہیں انگر لیور کو ڈیمیج کرنے میں اگر یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جائے تو ڈیمیج کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو فیٹی لیور کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے فیٹی لیور میں آپ کو جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں ریگولر ایکسرسائز کرنا چاہیے اپنا ویٹ اپنے آئیڈیل باڈی ویٹ کے قریب لے کھی آئیں اور ہیلڈی فوڈ کھائیں فیٹ تو لیور سے قائب ہو سکتا ہے اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو اپنا وزن کم کریں زیادہ چکنائی یا نشاستے والی یا کاربوہریٹس والی چیزیں آپ کم کریں اور ہیپیٹائیڈس بی کو پلیز کنٹرول میں رکھیں